قرآن ہے میرا دارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا دارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 پاک کی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں جن میں ان معجزات کا ذکر ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں ورسولا إلى بني اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لكم من الطین كهیئة الطير فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرئ الأكمه والأبرس وأحیي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لائیا ہوں وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی اور میں پیدائشی اندھوں کو اور ٹوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت سنی ترجمہ بھی سنا اس مبارک آیت سے ہمیں کن کن موجزات کے بارے میں سیکھنے کو مل رہا ہے نمبر ایک مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مان کر ان کو اڑا دینا نمبر دو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا نمبر ٹین مردوں کو زندہ کرنا اور نمبر چار اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا اب آئیے ان چاروں موجزات کی کچھ تفصیل سنتے ہیں بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ ہے اور ہمارے لیے بہت سارے اس میں مدنی پھول بھی ہیں پہلا موجزہ جو ذکر ہوا اس آیت میں مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا جب بنی اسرائیل نے یہ موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمکادر بنا کر ان کو اڑا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمکادر کو کیوں منتخب کیا ہے نہ مشکل سوال اور دلچسپ بھی آئیے سنیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہستا بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیز بھی آتا ہے روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمکادر اڑتے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز واقعی رہے دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا آئیے اس معجزے کی بھی کچھ تفصیل سنیے تفاصیر قرآن میں ہے کہ ایک دن میں پچاس اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرق پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے سبحان اللہ تیسرا معجزہ جو اس آیت قرآنی میں ہم نے سنا مردوں کو زندہ کرنا روایت ہے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا نمبر ایک آذر اپنے دوست کو نمبر دو ایک بڑیا کے لڑکے کو نمبر تین ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو آذر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاسد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری کی مسافت پر تھے آذر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسو زندہ رہے اور صاحبِ اولاد بھی ہوئے اللہ درہ غور تو کیجئے اللہ کے نبیوں کو رب عز و جل نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا اب جو بڑیا کا بیٹا ہے ذرا اس کی بھی سنوی دیئے یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لئے جا رہے تھے نہ کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے میں اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائے اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتو زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی تیسرا وہ جس کو زندہ کیا وہ تھی آشر کی بیٹی یعنی جو اشر وصول کرنے والا تھا اس کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام جن کو زندہ کیا گیا اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں درحقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتا تاری تھا اس لیے وہ ہوش میں آگئے لہذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا ہے تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو میں ان کو خدا کی حکم سے زندہ کر دیتا ہوں تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آزم پڑھا تو فوراں ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں کیسے عجیب باتیں ہیں کیسے عظیم موجزات ہیں قرآن پڑھیں تو پتا چلے نا اب اسی آیت میں ایک اور موجزہ تھا کہ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماباپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں یہ سن کر ماباپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے سورچے لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچہ ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیز و غزب میں پھر کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بیوی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے بچے بچے اسلامی بھائیوں ہمارے قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں قرآن پڑھئے اس کے نور سے دلوں کو منورت کیجئے اور فیضانِ قرآن حاصل کیجئے مدلی چنل لکھتے رہیے اگلی باری میں ایک اور قصہ لے کر ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی کچھ سبق سیکھیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن